ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ساتھ چڑھا ہوا ہے آئی پی ایل یہ دونوں کا آپس میں لنک کیا بن رہا ہے؟ بڑا امپورٹن ٹاپک ایک برے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پی ایل دوہزار بیس بھارت کے بجائے متحدہ عرب امارات میں منقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر کچھ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی منسوخی اور آئی پی ایل کے بھارت سے یو اے ای میں میں انقاد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور کیا یہ انہی تاریخوں میں ہو رہا ہے جن تاریخوں میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ نے منقد ہونا تھا؟ یہ ساتھ میں یہ بھی سوال ہم یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر آئی پی ایل کا انقاد بھارت سے یو اے ای شفٹ ہو سکتا ہے تو ٹی ٹونٹی کیوں نہیں؟ اس میں آئی سی ایل کے بگ تھری کا فیکٹر کتنا اہم ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرکیٹر ایکسپرٹ مرزا اقبال بیک سب کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ جوائن کر لیں گے یہ بہت ایک ایمپورٹن معاملہ بن رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ٹی ٹونٹی منقد ہونا تھا اسی کے وقت آئی پی ایل جو ہے وہ بھارت میں بھی منسوخ ہونا تھا لیکن وہ اس کے بعد منسوخ ہوئا لیکن وہ دوبائی شفٹ ہو جاتا ہے یو اے میں شفٹ ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی کینسل کر دیا جاتا ہے تو ان دونوں کا آپس میں کیا کوئی ٹائمنگ ہے اس کا کوئی معاملات آپس میں جڑتے ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں کرکیٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیک سب ہمارے ساتھ جڑے ہیں بیک سب بہت بہت شکریہ سب آپ کے وقت کا بیک سب یہ جو ٹی ورلڈ کپ کی منسوخی ہے کا منسوخ ہونا اور آئی پیل کے بھارت سے یو اے میں اس کا انعقاد ہونا اس کا آپس میں کچھ تعلق ہے اور کیا یہ انہی تاریخوں میں ہو رہا ہے جن تاریخوں میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ نے منقض ہونا تھا سر بہت بہت شکریہ مرتضہ یہ گٹ جوڑ ہے بھارتی کرکٹ بورڈ اور آسٹیلین کرکٹ بورڈ کا کیونکہ کافی عرصے سے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ورلڈ ٹی ٹونٹی جو آسٹیلیا میں اکٹوبر نیویمبر میں ہونا ہے وہ ملتوی کر دیا جائے لیکن اس کا حتمی اعلان نہیں کر رہی تھی آئی سی سی کو تو ہم کہتے یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے اور کیونکہ سارے سپانسرز زیادہ تر سپانسرز کا تعلق ہے وہ بھارت سے ہے تو یہ آپس میں پہلے سے تہہ تھا تاکہ بھارت کو ونڈو ملے اب آپ دیکھیں نا کہ نیویمبر میں اکٹوبر نیویمبر میں بھارت کو ونڈو مل جائے گی آئی ٹیل کے میچس کرانے کے لیے تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک بکری بنا تھا جس میں آسٹیلیا بھارت اور انگلینڈ تھے اور اب آسٹیلیا اور بھارت آپس میں کلیبریٹ کر کے ایک جوسرے کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نیکس ٹیئر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی آسٹیلیا میں ہوگا اس کے اگلے سال بھارت میں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو جو منو سوہانی ہے جو چیف ایکڈکیٹیو ہے آئی سی سی کے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے وہ انڈین ہیں شہشانت منوہر چیئرمن چلے گئے وہ بھی انڈین ہیں اور بہت زیادہ لوگ انڈین جو ہیں وہ آئی سی سی میں اپنا انفلوئنس رکھتے تو لگتا یہی ہے کہ بھارت کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آئی سی سی نے یہ سارا ڈراما رچایا تاکہ بھارت کی آئی پی ایل کیونکہ چار سو کروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوتا اگر آئی پی ایل نہیں ہوتی بھارتی کرکٹ بورڈ کو تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کا یہ گمک کیا گیا ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ اس پہ یقیناً حیران ہے کہ یہ دو ممالک کا آپس کا جو ہے وہ گڑ جوڑے لیکن اس میں تو پی ایس ایل کے لیے بھی پھر ایک روشن امکان بن جائے گا کہ وہ پاکستان کی بجائے پھر یو ای میں اس کا انعقاد ہو جائے کیا اس پر بھی کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے سر دیکھیں پی ایس ایل کے لیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ پہلی ایک واضح موقع پر مرتضہ اختیار کر چکا ہے کہ بقیہ چار مہتیز ہم یہاں کرائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور متحدہ عرب امارات کے کرکٹ بورڈ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سابق چیف آپریٹنگ آفیسر تھے سبحان احمد وہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے جو امارات کرکٹ بورڈ ہے اس کے ایڈوائزر ہیں جہاں سے جانے کے بعد تو تعلقات تو اچھے تھے نہیں اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ یو اے ای میں ہو اور پھر سب سے بڑھ کر مرتضہ جو خاص چیز دیکھنے کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے آیا کرا پائے گا چار میچز یا نہیں لیکن دیکھیں آئی پیل اتنی پاورفل ہے کہ جب آئی پیل پچھلے سال بھی ہوئی تو کسی بھی دنیا کے ملک میں کوئی کرکٹ سیریز نہیں کھیل لاتا تاکہ پلیئرز کو جو ہے وہ ونڈو ملے وہ جا کر انہیں فیسلیٹیٹ کیا جائے وہ جا کر کھیل سکے تو اس دفعہ بھی جب آئی پیل ہو رہی ہوگی فرض کیجئے نیومبر میں بھی تو کیا دوسرے ممالک کے کرکٹرز جو چار میچز ہمارے ہونے وہ آ کر یہاں کھیلیں گے ایک کوئیسچن مارک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ونڈو تلاش کرنا پی ایسل کے بکیا چار میچز کے لیے لیکن اس میں ایک سوال یہ بیک سب بنتا ہے یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ بقاعدہ ایک ونڈو کریئٹ کی گئی جو انڈیا کا آئی پیل تھا ان کا نقصان بچانے کے لیے ادھر سے منسوک کیا گیا اور وہ سارے کا سارا جو ٹلٹ ہے وہ بڑھ جائے گا آئی پیل کی طرف چلا جائے گا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آئی پیل کا انقاد بھارت سے یوں ہی شفٹ ہو سکتا ہے تو ٹی ٹونٹی کیوں نہیں ہو سکتا تھا اور اس معاملے میں آئی سی سی کے جو بگ تھری ہیں اس کا فیکٹر کتنا ہاں ہے دیکھیں ٹی ٹونٹی میں چونکہ بہت سارے ممالک بارہ سے زائد ممالک تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ان کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہو جاتی آئی پیل میں تو یہ کہ ٹیمیں ہیں ٹیموں کو تو آپ رکھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یو اے ای میں کرانا خاصا مشکل کام تھا چاہید اسی لیے انہوں نے ٹی ٹونٹی کو پوسپون کرنے میں زیادہ آفیت جانی ہے صحیح ہے اچھا صاحب جو ٹی ٹونٹی منسوخ ہوا ہے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کچھ نہیں ہوا کچھ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا دیکھیں آسٹیلین کرکٹ بورڈ کو مالی نقصان تو ہے کیونکہ آسٹیلین کرکٹ بورڈ توقع کر رہا تھا اب آپ دیکھیں کہ آسٹیلین کرکٹ بورڈ نے اپنے اسسسٹنٹ کو گرام ہک کو جو ہے وہ نکال دیا وہاں انہوں نے جو ہے وہ سیلریز کو کٹ ڈاؤن کیا ہے ان کو فائننشل کرنچ میں تو ہے آسٹیلین کرکٹ بورڈ لیکن کیونکہ یہاں پر مجبوری تھی بھارت نے اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے سال وہ کرائے گا اسپانسرز اسے ملیں گے تو آسٹیلین کرکٹ بورڈ کو آرزی طور پر مرتضہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا دچکہ لگے گا لیکن آپ دیکھیں یہ ملی بھگت ہے یہ گٹ جو ہے وقت نکالتے ہیں شکور ہے سلام آپ کے